اسلام علیکم میں ہوں صالح ڈیزائنر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوٹ کالر گلے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا بہت ہی آسان طریقے سے سکھاؤں گی اس سے پہلے ہم نے کمیز کی کٹنگ کر لی ہے اور اس پلین فیبرک سے ہم کوٹ کالر تیار کریں گے تو چلیے کٹنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گلے کی چوڑائی کے لیے ہم تھری انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے گلے کی ڈیپ لینڈ کے لیے ہم تھری انڈ ہاف انچ کے گیپ سے نشان لگائیں گے ہلکا سا رانڈ وی شیپ دیں گے زیادہ گہرائی والا رانڈ نہیں کرنا اور اسے ہم کٹ کر لیں گے بیورز یہ ہمارے پاس پلین فیبرک کچھ ایکسٹر ہے ضرورت کے مطابق ہم اسے کٹ کریں گے اور اس کے نیچے ہم نے اسے رکھنا ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں سنچی ٹیپ رکھتے ہوئے ایٹ انڈ ہاف انچ پر نشان لگانا ہے اس کے بعد تھری انچ کے گیپ سے ایک اور نشان لگانا ہے اور پلین فیبرک کو ہم اسی شیپ میں کٹ کریں گے یہ میں آپ کو پرنٹڈ فیبرک پر نشان لگا کے دکھا رہی ہوں کٹ ہم نے پلین فیبرک پر کرنا ہے یہ پلین فیبرک کی جو فولڈڈ سائیڈ ہے اسے ہم نیچے رکھیں گے کمیز کے سینٹر سے ہی اسے ساتھ ملائیں گے یہ دیکھیں گلے کو بھی اوپر سے دیکھنا ہے بلکل سائز کے مطابق ہو اور اسے ہم کٹ کر لیں گے اوپر سے بھی ہم اس کی ایکسٹر فیبرک کی کٹنگ کریں گے اسے سائیڈ پر کریں گے وہ ہی شیپ جو ہم نے پرنٹڈ فیبرک پر دی تھی یہاں پر کرتے ہوئے ہم اسے کٹ کر لیں گے اس کے بعد پیپر پٹی کے اوپر ہم اسے پریس کریں گے بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے کیونکہ ہر ایک پوائنٹ میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا جو ایکسٹر پیپر پٹی ہے ہم اسے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گلے سے بھی سیم سائز کے مطابق ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسے فولڈ کرتے ہوئے سینٹر پوائنٹ بنائیں گے یہاں سے کم ہو رہا ہے تو اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے اب کمیز کو اسی کے اوپر فولڈ کرتے ہوئے رکھیں گے ون انچ اور دو پوائنٹ کے گیپ سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم ایک کٹ لگائیں گے یہ کٹ ہاف انچ سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تقریباً یہ دو پوائنٹ کا گیپ ہے اور اس طرح میں آپ کو یہ فولڈ کر کے دکھا رہی ہوں تک کہ آپ کو واضح طور پر پتہ چل سکے ورسٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم یہاں اس گلے پر کنارے کی سلائی لگا لیں گے یہاں سے ہلکا سا کٹ لگائیں گے تک کہ رونڈ شیپ دینے میں آسانی رہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اوپر کی طرف ہم نے یہ کٹ کیوں لگایا ہے ویورز اب ہم نے گلے کی ڈیپ لیندھ کیلئے انچی ٹیپ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ دیکھیں ایٹ اینڈ ہاف ہچ پر نشان لگانا ہے یہ ہمارا بلکل پرفیکٹ گلہ تیار ہوگا اس کے بعد ہم نے کمیز کے اوپر گلے کو رکھ لیا ہے بلکل سائز کے مطابق کمیز اور یہ گلے کا روپر ہم نے سیم سائز کے مطابق کٹ لگایا تھا اب یہ سلائی ہم نے بلکل کٹ کے انڈ سے سٹارٹ کرنی ہے ایک ٹانکہ نہ ہی آگے کی طرف جائے اور نہ ہی پیچھے کی طرف سینٹر پوائنٹ کو بھی دیکھ کر ہم نے یہ سلائی لگانی ہے یہ ہمارا گلے کا سینٹر ہے اس کے سائیڈ سے ایک پاؤں کا گیپ چھوڑتے ہوئے ہماری سلائی آئے گی بلکل سینٹر میں نہیں لگانی سوئی کو اندر کی طرف تھراتے ہوئے ہم نے سلائی کو ترن کیا ہے اب اینڈ سے ہم ایسے کریں گے یہ دیکھیں ایک ٹانکہ V شیپ میں دینا ہے ایسے ہی سینٹر میں رکھتے ہوئے دوسرا ٹانکہ بھی ہم V شیپ میں کریں گے اور پھر ہم سیدھی سلائی لگائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف سے بھی ہم نے گلے کو بلکل برابر رکھا ہوا ہے یہاں پر بھی سلائی کو روکیں گے جہاں پر ہمارا یہ کٹ تھا اسی کٹ کے برابر میں ہم سلائی کو ختم کریں گے بلکل برابر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سینٹر سے ہم کٹ کر لیں گے ہلکے سے ترچھے کٹ لگائیں گے تاکہ پلٹنے میں آسانی رہے اور یہاں کوئی چونٹ نہ آئے فنگر کی مدد سے یہ کورنر بنا لیں گے اگر آپ کو یہ کورنر بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ یہ کٹر سے بھی اس کے کورنر نکال سکتے ہیں لیکن یہ کورنر بہت ہی ایزی نکل چکے ہیں اور ہم نے اسے پریس کر لیا ہے اس کے بعد یہ والا فیبرک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم سٹیچ کر لیں گے تاکہ یہ کور ہو جائے یہاں سے ہم نے کورنر سٹارٹ کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کوٹ کالر بنانے کا یہ دیکھیں اب ہم فرنٹ اور بیک کے شولڈر کو آپس میں ملاتے ہوئے سلائی لگا رہے ہیں یہاں سے ڈبل کرتے ہوئے لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم نے اسے ڈبل کر لینا ہے اور بیک گلے کی کٹنگ کرنی ہے بیک گلے کی کٹنگ کیلئے جو سلائی آپ کو نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے گیپ سے ہی ہم اسے کٹ کر لیں گے ہر ایک پوائنٹ آپ کو دیکھنا لازمی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے ہم ترچھا کٹ کریں گے دونوں سائیڈوں سے تک کہ یہاں کوئی چنٹ نہ آئے کولر لگاتے ہوئے اس کے بعد ہم نے کولر کا سائز کرنا ہے کولر کے سائز کے لیے انچی ٹیپ کو ہم نے پھسا لیا ہے کولر ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو سائز بھی ہم یہاں کورنر سے ہی کریں گے سیکس اینڈ ہاف انچ ہے پیپر پٹی کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے سیکس اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے کولر کی لیندھ کے لیے تھری اینڈ ہاف انچ پر بیوچ اس کے بعد ہم نے تھری انچ کے گیپ سے اس طرح نشان لگانا ہے کیونکہ یہاں سے ہماری ہلکی سی سیدھی لائن آئے گی اور یہاں سے ٹو اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے اس کے بعد ہم نے ترچھی لائن لگانی ہے اب یہ دیکھیں ہلکی سی سیدھی لائن ہے اس کے بعد ٹو اینڈ ہاف انچ کا گیپ ہے اسی طرح ہم اریب میں یہ نشان لے کے آئیں گے یہ دیکھیں اگر ایک دو پائنٹ میس بھی ہو جائے مطلب اوپر یا نیچے ہو جائے تو نو ٹینشن اس کے بعد اگر آپ کارنر سیدھا رکھنا چاہیں تو آپ سیدھا کٹ کر لیں لیکن میں یہاں ترچھا کارنر بناؤں گی یہ دیکھیں اس طرح میں کٹ کروں گی اب جیسے ہی ہم نے نشان لے گیا اسی طرح ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کے بعد میں آپ کو بہت زبردست طریقہ بتاؤں گی یہ اس کے کارنر نکالنے کا کولر اس کے ساتھ اٹیج کرنے کا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اب ہم اسے پریس کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پریس کر لیا ہے نیچے کی طرف سے بھی ہافیچ ماجر رکھتے ہوئے ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے اب اسی فولڈنگ والے حصے پر ہم ایک پاؤں کے ماجرن سے سلائے لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو اسے کچھا بھی کر سکتے ہیں یعنی ہینڈ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایک ہی سلائے لگائیں ہماری یہ ایک پاؤں کے ماجرن سے اب لگے گی اور دوسری ہم کنارے کی سلائے میں کمیز کے ساتھ لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے نیچے پر ایک فیبرک رکھا ہے ایک یا دو ٹانکے کے گیف سے ہم یہ سلائے سٹارٹ کریں گے جہاں ہم نے ڈوٹ لگایا تھا یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاف ایچ کے مارجن نہیں ہے اس سے تھوڑا سا کم ہے اب کورنر بنانے کے لئے دھاگے کو ہم نے اندر کی طرف ڈالا ہے اب اس طرح ہم چیک کریں گے یہ بلکل سوئی میں فس چکا ہے اب اسے اندر کی طرف ڈالیں گے سیم وہی طریقہ دوسرا کورنر تیار کرنے کے لئے بھی یہ دیکھیں سوئی کو اندر کی طرف ٹھہرایا ہوا ہے اس کے بعد چیک کرنا ہے دھاگے کو اندر کی طرف ڈالنا ہے اس سے بہت ہی زبردست کورنر تیار ہوں گے ویورز اب دوسری سیڑ سے بھی سیم وہی طریقہ ہلکا سا ہم نے چھوڑ دینا ہے اس سے کولر لگانے میں بہت ہی آسانی رہتی ہے جب ہلکا سا گیپ ہو کورنر میں کٹ کریں گے جو ایکشرا فیبرک ہے اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے فنگر کی منت سے اس کورنر کو پکڑیں گے اور پلٹ لیں گے اس کے بعد اس دھاگے کو کھینٹے ہو بہت ہی زبردست ہم نے یہ دیکھیں کورنر تیار کر لیے ہیں اسے ہم پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ہم یہ دھاگے نکال لیں گے اور یہاں سے سلائے کے مارجن کے لیے ہلکا ہلکا کپڑا چھوڑیں گے اور کٹ کر لیں گے اب ان دونوں کورنر کو آپس میں ملاتے ہوئے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اسی طرح کورتی کو بھی اس طرح گلے سے پکڑتے ہوئے برابر کریں گے اور سینٹر میں کٹ لگائیں گے ویورز یہ کورتی کو کولر لگانے کے لیے ہم نے بلکل سیدھا رکھا ہوا ہے کولر کی بھی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں ایک ہمارا بلکل جپس کے برابر نشان ہے ایک ٹانکہ چھوڑ کے ہم نے آگے کی طرف نشان لگایا ہے اس آگے والے نشان کو ہم نے اسی کٹ کے اوپر رکھنا ہے اور سلائی لگانی ہے جو ہم نے کولر کے لیے کٹ کو ریڈی کیا تھا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سالہ ڈیزائنر کو ضرور سبسکرائب کریں ویورز سینٹر دونوں سینٹر پائنٹس کو ہم نے آپس میں ملا لیا ہے اب شولڈر کے بعد سوئی کو اندر ٹھہرانا ہے اور سلائی کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل سائز کے مطابق ہمارا کولر تیار ہوا ہے اس کے بعد ہم اس طرح اسے سیدھا کریں گے اور اسی کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالہ ڈیزائنر پر ویزیٹ کریں یہ دیکھیں بہت ہی ازی طریقے سے ہم نے کوٹ کالر بنا لیا ہے اب اگر آپ چاہیں تو یہ کنارے کی سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں کنارے کی سلائی لگاؤں گی سوی کو اندر کی طرف ٹھہراتے ہوئے سلائی کو ٹرن کریں گے یہاں سے سلائی کو پکا کریں گے اور اینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں ہمارا کالر تیار ہو چکا ہے کہیں کوئی چونٹ نہیں ہے بہت ہی نیٹ طریقے سے اب ہم اسے فول کرتے ہوئے اس کی شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ یہاں آئیرن کی مدد سے بھی پریس کرتے ہوئے اس کی شیپ دے سکتے ہیں ویورز یہاں سے پریس کرتے ہوئے ہم نے اس کے کورنر کو ہینڈ سٹیج کر لیا ہے اور اس حصے پر بھی آپ نے اسے ہینڈ سٹیج کر لینا ہے ساتھ ہی ہمارا بہت ہی خوبصورت کوٹ کالر تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالے ڈیجینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اسے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لیے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ